اسلام علیکم ناظرین آج آپ کو ایک جو سیمپل کے طور پر آپ کے لیے ایک سیمپل کیس ہے ایڈویٹیزمنٹ کا یعنی آپ جو بزنس کر رہے ہیں اپنا اس کی ایڈویٹیزمنٹ کے لیے اپنے کسٹمرز کی جو ہے رینج وہ بڑھانے کے لیے کلائنٹ گین کرنے کے لیے سیل کو پروموٹ کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ریوینیو انجرنیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے بزنس کی ایڈویٹیزمنٹ اپنے بزنس کو لوگوں تک کیسے آپ نے پہنچانا ہے اس کے لیے آپ کو یہ ایک کیسٹ ایڈیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لولو جو ہے یہ ایک یہاں پہ ہائپر سٹور ہے دپارمنٹل سٹور ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ یہاں پہ انہوں نے کیسے زبردست قسم کا یہ کتابچا چھاپا ہے اور کتنا یہ اٹریکٹیو ہے اور کتنا مطلب کہنے کا یہ کہ اس میں آپ یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ سٹارٹ میں ہی جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ٹیماتر کی جو ہے وہ دو ریال پانچ ریال کو کٹ کے دو ریال پنتالیس علالہ یعنی اور یہ دیکھیں مطلب اچھی اچھی کٹنگز کی جو ایڈویٹیزمنٹ کی جو ٹیکنیکز ہیں وہ دیکھیں انہوں نے کیسا کیا ہے کہ یہ اب سکسٹی سیون ہے اور سکسٹی سیون کو کٹ کر فورٹی فور لکھائے اور یہ جو ہے اگر راؤن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سکسٹی سیون کو کٹ کر فورٹی فور پائنٹ نائن زیرو یہ سعودی لیمپ ہول لیمپ پرکیجی یعنی اقصل جو مقصد ہے آپ کو بتانے کا یہ کہ یہ زیادہ زیادہ انہوں نے کیمتیں لے کر اور کٹ کر اٹریکشن کے لیے جو ہے وہ یہ کام کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ذرا ان کو اندر سے ان کی جو ہے یہ ایک سیمپل ہے کیونکہ مجھے یہ چیز پسند آئی ہے کہ اسپیشلی اب آپ یہ کیا کریں یہ چیز اب کسی بھی آپ لیڈیز کو دیں گے تو وہ پورا اس کو پڑھنے میں ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ضرور لگائے گی اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو سارا جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں یہ جو پکچر کالٹی ہے انہوں نے یہ پکچر کالٹی جو پکچر لگائی ہیں کتنی زبادہ پکچر ہیں اب یہ دیکھیں یہ دو ریال انہوں نے کیا کیا ہوا ہے اس کو چار ریال کا کاٹ کر دو ریال پچانویں حلالہ مطلب اس طرح لکھا ہوا ہے وہ کتنے بڑا مطلب اس کو دیکھیں اور یہ آپ کے ساتھ گریپز بھی ہیں اور یہ بلیک بیری بھی ہے یہ آپ دیکھ لیں اکیس ریال کا کاٹ کر یہ دیکھیں اکیس ریال کو کاٹ کر انہوں نے ٹوال پائنٹ نائن فائف تو مطلب کہنے کا یہ اسی طرح گریپز ہیں چیریز ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ شریمز ہیں فش ہیں اور یہاں پر آپ مزے کی بات آپ کو پتاؤں یہ انڈین ویل بون لیس پر کیجی آپ کو کتنے ہیں 29 ریال اور پاکستان کا جو پاکستانی مٹن کٹس پر کیجی کتنے کا ہے 35 کا دیکھیں ہماری ویلیو کتنی ہے یہاں پر ہماری ویلیو اچھی ہے اور مطلب کہنے کا یہ آپ کا آپ نے جو ہے نا وہ سارا جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کرنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں انہوں نے کتنا زبدست لکھا ہے اب 41 کو کاٹ کے یہاں کو میں قریب فوکس کر کے دکھاتے تھا یہ 41 کو انہوں نے کاٹ کر 11.90 یعنی جو کشمش ہے انہوں نے یہ میوہ جو ہے وہ 11 تقریباً 12 ریال اور یہ مطلب کہنے کا ایک ٹکنیک ہے اور یہ چوکلیٹس ٹافیز آپ دیکھیں 8 ریال 21 ریال کو کاٹ کے انہوں نے 8 ریال لکھی ہے 19 کو کاٹ کے 12 کر دی ہے 31 کو کاٹ کر 18 21 تو مطلب کہنے کا یہ کہ اس ساری چیزیں جو ہیں والنٹس اگر آپ دیکھیں تو یہ اب یہ دیکھیں کہ والنٹ ریگلر USA USA کا والنٹ ہے 87 87 کو کاٹ کر انہوں نے 41 دیا آل موسٹ 50 پرسن سے بھی زیادہ یہ ایک ٹکنیک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹکنیک جو ہے وہ ہم جو پاکستان میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی لازمی یہ ٹرائے کرنا چاہیے اس میں اتنا زیادہ خرچہ نہیں آتا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے جو یہ یہ مثالہ جات ہیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ نے پرنٹنگ کروا کر پرنٹ کالٹی جو ہے وہ بھی کافی اچھی ہے ان کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مزے کی جو ایک چیز اب یہ دیکھیں یہ السافی والوں کا جو یہ UHT Milk Assorted ایک لٹر کے بارہ ایک لٹر کے بارہ اس میں جو ہے وہ پیکس ہیں یہ دیکھیں اور یہ آپ کو جو ہے 53 کو کارٹ کر 29 یعنی almost 29 یعنی almost 50 40 to 50% اس پر ڈسکاؤنٹ ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم پاکستان میں بھی جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ اس آئیڈیا کو جو ہے وہ یہ بھی ایک مارکٹنگ ٹول ہے جس میں آپ نے اپنی پروڈکٹ کو ڈسپلے کیا ہے اور اس ڈسپلے میں آپ نے جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہیں ابھی کہنے کہ یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھتی جائیں شیمپو آپ یہ دیکھیں ڈاوو والوں کا شیمپو ہے ڈاوو شیمپو ٹھیک ہے جی یہ مل رہا ہے فٹ ہنڈرڈ ایمیل فور ہنڈرڈ ایمیل اور کنڈیشنل تھری ففٹی ایمیل یہ دونوں ملاکر اٹھارہ ریال کو نو ریال یعنی نو دنی اٹھارہ یعنی آلموس 50% ڈسکاؤنٹ ہے اور یہ آپ کی بڑی زبزہ سی ہے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے فائیو ڈیز فائیو ڈیز تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ کافی ان کا پاورفل ٹول ہے اور یہی وجہ ہے کہ لولو پہ اگر آپ جائیں چونکہ میری ویڈیوز بھی ہیں لولو کی اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو کافی وہاں پہ بھرڈ کافی رش رہتا ہے اور کافی زیادہ وہاں پر جو ہے وہ چیزیں اب یہ آپ دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ آئیکن والوں کا ہیلو جن ہیٹر ہے جو کہ آپ کا 1200 وارٹ ہے اور جو 69 ریال میں مل رہا ہے اور یہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آلسو اویلیبل ان 49 اور اس میں آپ یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فین ہیٹر ہے اور اب اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فور اس میں جو ہیں وہ لیڈز ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ جو چیز اٹھیکٹیو ہے یہ دیکھیں 299 کو کارڈ کو 149 یہ آئیکن والوں کا ائر فرائر ہے جسے آپ ڈیپ فرائر بھی ہم کہتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح آپ اپنی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں تو یہ آپ کو اپنی تمام پروڈکٹس کو لانچ کرنے کا موقع ملے گا یعنی آپ نے اپنی ساری پروڈکٹس یعنی آپ پر ایک ڈسپلے کر لیں آپ کے پاس کتنی ورائٹی ہے اب یہ دیکھیں یہ انہوں نے نیا ایک کام سٹارٹ کیا ہے کہ شاپ آن لائن وہی ڈیلیوری یعنی ہنڈرڈ ریال سے ابو یہ اگر آپ دیکھیں ایلیجیبیلیٹی جو ہے وہ آرڈر ابو ہنڈرڈ ریال ہنڈرڈ ریال سے زیادہ آپ نے یہ کوڈ لولو ایسے کوڈ لکھنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی فری ڈیلیوری جو ہے وہ ابو ہنڈرڈ ریال آپ کو جو ہے وہ دی جائے گی اور اس میں آپ یہ دیکھیں ٹونٹی پرسنٹ مارک اپ ہے شاپ پے لیٹا ہے یعنی آپ نے چیزیں لینی ہے الیکٹرونسیس کی آپ جو ہے وہ اس پر ٹونٹی زیرو پرسنٹ آپ کا مارک اپ ہے یہ ساری ایلس جی ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں سونی کی ہیں سیمسنگ کی ہیں اچھا اس کے بعد آپ جاتے ہیں یہ آپ کی جو ہے وہ یو ایس بی ہیں اور آپ کا جو ہے موبائل کی چیزیں ہیں موبائل اکسیسریز ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں یہ جو ہاں رہے ہیں موبائل فون خریدتے وقت آپ نے ایک بات مشہہ یاد رکھنی ہے اس کی رام اور رام تو ٹھیک ہے وہ اچھی ہونی چاہیے ساتھ اصل چیز اگر 5G سپورٹ کر رہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس کی بیٹری مہ وہ آپ لازمی دیکھنی ہے وہ اٹلیس 4000 ہونی چاہیے اب آپ ایک موبائل لے لیتے ہیں ایک ہزار ریال کا یعنی 40-50 ہزار روپے پاکستانی روپیز 40-50 ہزار کا آپ ایک موبائل لیتے ہیں اور وہ صبح فل چارج کرتے ہیں شام گار آتے ہیں تو وہ بلکل 20% 10% ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ مطلب کہنے یہ ہے کہ آپ ایسے موبائل لیں جس کی بیٹری جو ہے اٹلیس آپ کی اس کی جو بیٹری ہے 4000 mAh ہونی چاہیے ایسے میں بھی آپ یہ جان کر بہت ہی حیرت ہوگی کہ اس وقت مارکٹ میں ایسے موبائل بھی موجود ہیں جن کی بیٹری 7000 سے 10000 تک mAh تک ہوتی ہے یعنی اگر آپ اس موبائل کو ایک دفعہ چارج کریں گے تو وہ موبائل آپ کا کم سے کم چار پانچ دن with انٹرنیٹ چلے گا تو یہ ایک کیس تیڈی تھا لوگ کس ایڈویٹسمنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا کیا تارگیٹ ہوتا ہے کیسے کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کیسے اپنی سیلز جنریٹ کرنی ہے اور کیسے اپنا ریوینی جنریٹ کرنے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ان لوگوں کے لئے خاص طور پر میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ جو لوگ بزنسمن ہیں یا جو لوگ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسٹمر گین کرنا چاہ رہے ہیں کلائنٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں اور سیلز جو ریوینیو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس میں جو بہت باتیں ایسی ہیں جو مجھے ہو سکتا ہے میں نے بیان نہ کی ہوں تو اگر آپ بزنس من ہوتا ہے وہ بری چیزوں کو ہر زائیہ سے جج کرتا ہے تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل ضرور سبسکرائب کیجئے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنی ویڈیو مل سکے تھینکس فور وچن